وزارت مذہبی امور نے اہم اعلان کر دیا آپ لوگ پاسپورٹ ویزا کب وصول کریں گے ویکسینیشن کا عمل کب شروع ہوگا آپ لوگوں نے ائرپورٹ کتنے گھنٹے پہلے جانا ہے اور آپ لوگوں نے ویکسینیشن کن بیماریوں کی کروانی ہے اور بہت ساری معلومات اس ویڈیو میں اس کے بارے میں وزارت حج عمران نے اہم اعلان کر دیا السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حفظ و ایمان میں ہوں گے سب سے پہلے تو بہت مبارک جو لوگ سفر حج پر روانہ ہونے جانے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا سفر خیر خیریت سے آپ لوگ اپنے سفر میں روانہ ہوں آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے اگر یہ کام نہ کیا تو آپ ائرپورٹ سے واپس کر دیے جائیں گے وزارت حج نے اعلان کر دیا کہ اپنے متعلقہ حجی کیمپ سے چوبیس یا اٹھالیس گھنٹے پہلے پاسپورٹ ویزا حج کارڈ اور باقی جو بھی کاغذات اہم دستاویزات ہیں آپ لوگوں نے حجی کیمپ سے وصول کرنی ہے اب یہ چیزیں جو وصول آپ نے کرنی ہے اس کے لئے آپ کو پتہ کیسے چلے گا آپ کو کیسے اطلاع دی جائے گی آپ کو ایس ایم ایس کے ذریعے اطلاع دی جائے گی یا پھر کول کی جائے گی جب آپ لوگوں کو ایس ایم ایس یا کول آ جائے تو آپ لوگوں نے گھر میں بیٹھے نہیں رہنا بلکہ فوراں جا کر یہ چیزیں وصول کرنی ہے اور ان چیزوں کو آپ نے محفوظ کر لینا ہے ایک فائل میں آپ لوگوں نے رکھ لینا ہے آپ کی کوئی بھی دستاویزات جو ڈاکومنٹس آپ کو حج پر جانے کے لئے ضروری ہیں تو آپ ایک فائل میں رکھ لیں جب آپ حج کے لئے روانہ ہوں گے تو آپ یاد سے اپنے ساتھ یہ لے کر جائیں اور دوسری جو چیز ہے اس میں جو لگی جائے اس میں پچیس کلو سامان آپ ساتھ لے کے جا سکتے ہیں اور ہینڈ کیری جو جہاز میں آپ اپنے ساتھ رکھیں گے سات کلو سامان اس میں رکھ سکتے ہیں اور یاد رکھیں آپ نے پان گھٹکا پاورڈر نسوار یا آپ لوگوں نے کوئی ایسی چیز جس میں تینیل کٹر کینچی اور کوئی نوکیلی چیز لیکورڈ ان چیزوں سے آپ کو منع کیا گیا ہے آپ لوگوں نے اسے اپنے ہینڈ کیری بیگ میں نہیں رکھنا آپ لوگوں کو جب چیک کیا جائے گا تو یہ چیزیں اندر نہیں لے جانے دی جائیں گے وہیں نکال لے جائیں گے اور نسوار غیرہ جو آپ لوگوں کو رکھیں گے تو اس کی جو سخت ستا ہے آپ کو بھکتنی پڑے گی اس کے علاوہ ارتوکس کا بیلٹ مردوں کا احرام حاجی کیمپ سے وصول کرنا ہے اور آپ ریال بھی خرید کر رکھ لیں وہ بھی حاجی کیمپ سے آپ لوگ لے سکتے ہیں یا پھر اپنے جو ہے متعلقہ شہر جسے شہر میں آپ رہتے ہیں جو آپ کا نی نزدیک کی آپ کو پڑتا ہے اس سے آپ لوگ پتہ کر لیں اور ریال جو ہیں ابھی سے خرید لیں ریال کی جو اجازت ہے وہ تو پانچ ہزار دولر تک کی ہے لیکن اگر آپ لوگ اتنے استطاعت نہیں رکھتے کم رکھتے تو تین ہزار ریال آپ لازمی رکھیں پانچ ہزار دولر کے جتنے ریال بنتے ہیں ہوتے ہیں اگر آپ لوگ زیور وغیرہ خریدنا چاہتے ہیں گفٹ وغیرہ تو آپ لوگ ساتھ لے جا سکتے ہیں پاکستان کے طرف سے یہ اجازت ہے اس کے علاوہ میں نے ریال کے اوپر ایک ویڈیو بنائی ہویا آپ میرے چانل پر دیکھ سکتے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ریال خرید لیں اب بھی وقت کم رہ گیا ہے جلدی جلدی خرید لیں آپ لوگ جو ٹائم آپ لوگوں کو ائرلائن کا دیا جائے کہ اس وقت آپ کی فلائٹ ہے اس سے چار گھنٹے پہلے آپ نے ائرپورٹ پہنچ جانا ہے آپ نے سستی نہیں بڑھتنی آپ لوگوں نے جلدی جلدی اور بہت ہی ایکٹیو رہنا ہے اس کے علاوہ ویکسینیشن کا عمل فلائٹ سے قبل جاری ہو جائے گا تو آپ سب لوگ ویکسینیشن لازمی کروا لیں اور ویکسینیشن کارڈ بھی آپ نے ساتھ لے کر جانا ہے لازمی ورنہ ائرپورٹ سے واپس کر دیا جائے گا آپ لوگوں کو ویکسینیشن جو آپ نے کروانی ہے وہ آڑ یا دس دن پہلے کروانی ہوگی اس کا بھی آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا ایس ایم ایس آ جائے گا اور ہم بھی اطلاع دے دیں گے سوشل میڈیا پر بھی خبر وائرل ہو جاتی ہے گردن توڑ بخار کا آپ نے اور نزلہ زکام پولیو کی ویکسینیشن آپ لوگوں نے کروانی ہے اور ویکسینیشن جو آپ نے کروانی ہے ہجی کیمپ سے ہی کروانی ہے ہجی کیمپ کے علاوہ جو کروائیں گے قابل قبول نہیں ہوگی اور جو پرائیویٹ ہو جاتے کرام ہیں ان کو بھی ویکسینیشن کروانا بہت ضروری ہے ان کے کارڈ پاس بھی ویکسینیشن کا کارڈ ہونا ضروری ہے جو لوگ سرکاری طور پر جا رہے ہیں ویکسینیشن کے الگ پیسے نہیں لیے جائیں گے اور جو تحفہ انہیں حج کیمپ سے ملنے ہیں آپ لوگوں سے ان کے بھی الگ سے چارجز نہیں ہوں گے اس کے علاوہ جو گائیڈ بک ہیں حج کے بارے میں حج گائیڈ بک اور بہت سے علماء نے اس کے بارے میں مختلف بک لکھی ہیں آپ لوگوں نے اس کا مطالعہ لازمی کر لینا حج کے پانچ دن کیسے گزارنے ہیں میری ایک ویڈیو چینل پر موجود ہے آپ لوگ وہ بھی جا کر دیکھ لیں آپ کو بہت رہنمائی ملے گی اور اس سے آپ لوگوں کا فائدہ بھی ہو جائے گا اور اس کے علاوہ اپنے جو آپ جس سے بھی تعلق رکھتے ہیں سنی ہیں شیعہ ہیں اور کوئی بھی آپ کا جو ہے مسلک ہے آپ اس کے جو علماء ہیں ان سے آپ لوگ رہنمائی حاصل کریں اور اپنے امام مسجد سے جا کر ان سب کے بارے میں ڈیٹیل لیں اور جو حج پر جا سکے ہیں پہلے سے ان سب سے جا کر آپ لوگ پوچھیں پوچھیں جتنی زیادہ آپ لوگوں کو نولیج ہوگی اتنا وہاں پر فائدہ ہوگا اور جو دعائیں آپ نے وہاں جا کر مانگنی ہیں حج کے پانچ دن جو ہیں دعاوں کے ہی ہیں تو آپ نے ایک نوٹ بک لے لینی ہے اس میں آپ لوگوں نے تمام دعائیں اپنی نوٹ کر لینی ہے کیونکہ وہاں جا کر کچھ دعائیں بھول جاتی ہیں اور پچھے سے پریشانی ہوتی ہے کہ ہم نے یہ دعا مانگی ہی نہیں تو ویسے اللہ تعالیٰ آپ کا جو حج کا سفر ہے وہ قبول فرمائے آپ لوگ چالیس دن کے لیے جو جا رہے ہوتے ہیں گھر سے دور تو صحیح صحیح طریقے سے حج عمرہ کی ساتھت نصیب فرمائے اور عمرہ کرنے کی بھی آپ لوگوں نے مکمل رہنمائی حاصل کرنی ہے صفہ مروہ کے کیسے کرنا ہے اور باقی جو تمام معلومات ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو بہتر طریقے سے پتا ہونے چاہئے اس کے علاوہ آپ ابھی سے ووک کریں پانچ کلومیٹر تک آپ آسانی کے ساتھ واہ کر لیں اور اپنے ساتھ میڈیسن لازمی رکھیں جو آپ لوگ ڈاکٹر کے نسکہ کے جو انہوں نے دیا ہوگا پریسکریپشن اس کے ساتھ آپ لوگوں نے ہاجی کیمپ میں جو دعائیں ہیں وہ آپ لوگوں نے ایک پیکٹ میں محفوظ کروا لینی ہے اور وہ بھی آپ لوگوں نے اپنے لگیج میں رکھنی ہے تھوڑی سی دعائیں جو آپ کو وقتی ضرورت ہو وہ آپ نے ہینڈ کیری بیک میں رکھ لینی ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں نے سبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے اور وہاں جا کر گم و غصہ نہیں کرنا کسی حاجی پر چیکھنا چلانا نہیں ہے بلکہ جو حج ہے سبر کا نام ہے اتنے دن گزارنا ہوتے ہیں اور پانچ دن جو حج کے ہیں ان میں آپ لوگوں کو تھوڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو لوگ سرکاری حل سکیم کے تحت جا رہے ہیں انہیں کچھ سے مشکلات ہوتی ہیں تو آپ لوگوں نے سبر و تحمل کا دامن ہاتھ سے چھوڑنے نہیں دینا آج یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں تاکہ تمام لوگوں کو معلومات مل جائیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں لائک سے زیادہ لوگوں تک انفرمیشن پہنچ جاتی ہے یوٹیوب زیادہ رکمنٹ کرتی ہے بہت شکریہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی